بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈیجیل میڈیا کیپٹل ون سے آپ کو خوش شمدد کہتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو اگین ونس اگین جو ہے وہ عزاج من کشمیر کے عوام کو مبارک بات دیتے ہیں کہ فائنلی ایک بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے وہ انہوں نے کامیاب کیا لیکن اس میں بھی ہمیں بہت سی ایسی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں کچھ حلقوں میں باقای طور پر جو ہے نہ صرف تشدد ہوا بلکہ جو ہے وہ کارکنان کی جو ڈی پورے ایریے میں سوگوار کا جو ہے وہ ہمیں فیضہ نظر آئی اینی ہو فائنلی جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے زائد سیٹس لینے میں کامیاب ہو گئی اور یوں تحریک انصاف جو ہے وہ اکیلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی یعنی گلگت بلتستان سے بھی اچھا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ عزاج من کشمیر میں نظر آیا اب گلگت بلتستان میں چوبیس سیٹو میں صرف دس سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف لینے میں کامیاب ہو رہی تھی اور آزاد امیدواروں کو ملانے کے بعد وہ حکومت بنائی تھی یہاں پر یہ صورتحال ہے ابھی تک جو فورٹی فائف حلقے ہیں اس میں چھبیس سیٹیں تحریک انصاف کے پاس ہیں گیارہ جو ہیں وہ پیپرز پارٹی کے پاس ہیں اور چھے سیٹیں مسلم لگنون کے پاس ہیں اور مسلم کانفرنس اور جے کے پی پیوی نے ایک ایک سیٹ آصل کی ہے ایک جو کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کریں گے جو شاید کسی نے شیئر نہیں کیا ہوگا ہماری ٹیم نے اس میں دن رات کی محنت کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں ایل اے سولہ کی جو صورتحال ہے وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار جو پولنگ سیشن ہیں وہاں پر کوئی ایشیوز رہے ہیں اور ابھی تک جو سردار کمر زمان ہے ان پر میر اکبر جو کہ تحریک انصاف ہیں ان کو ایک سو چانوے ووٹوں کی برتری حاصل ہے لیکن کیونکہ وہ دوبارہ سے بھی کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے جو ذرائے بتا رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ میر اکبر صاحب سیٹ نکال سکتے ہیں اگر پیپرز پارٹی نکالتی ہے تو پیپرز پارٹی کی بارہ سیٹس ہو جائیں گی اور تحریک انصاف کی پچیس ہو جائیں گی ادروائز تحریک انصاف کی چھبیس سیٹس ہیں پیپرز پارٹی کی گیارہ سیٹس ہیں مسلم لگ نون کی چھے سیٹس ہیں اسی طرح مسلم کانفرنس اور جے کئی پی بی کے اے سیٹس ہیں اچھا آپ دیکھ رہے تھے کون جو ہے وہ کہاں سے کامیاب ہوا یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن ایک چیز آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پولنگ کی جو شرح ہے وہ کم کیوں ہوئی دوہزار سولہ کے الیکشن میں سکسٹی فائف فیصد جو ہے وہ ووٹرز جو ہے وہ انہوں تین آؤٹ تھا اس طرح فیفٹی ایٹ پرسن ہے یعنی سیون پرسن جو ہے وہ تین آؤٹ کم ہے دوسرا جو ہے میں چاروں کے آپ کا کم وقت جو ہے وہ ہو اور آپ کو ایک ڈیٹیل بتا دوں وہ کمپریہنسیف جو ہماری ٹیم نے دن رات میند کی ہے گزشتہ جب سے الیکشن چل رہا ہے اس وقت سے رات پوری جو ہے وہ کام کرتے رہے وہ ہے پارٹی کس پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیا کس پارٹی نے سب سے کام ووٹ لیا اس میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے تحریک انصاف دوسری نمبر پر مسلم لیگ نون ہے آلدھو سیٹس کم ہیں ووٹ زیادہ ہے کشمیریوں سے انہوں نے ووٹ زیادہ لیا اس میں سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے جناب تحریک انصاف نے انہوں نے لکھ دیا چھ لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو نوے ووٹ لیا اور یہ بتیس فیصد سرہ بنتی ہے مسلم لیگ نون نے چار لاکھ اکانوے ہزار ووٹ لیا اس کی شرہ پچیس فیصد بنتی ہے پاکستان بیپس پارٹی نے تین لاکھ انچاس ہزار ووٹ لیا اور اس کی شرہ اٹھارہ فیصد بنتی ہے مسلم کانفرنس نے ایک لاکھ تریپن ہزار لے لیا لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے بھی چرانوے ہزار چاس ہستہ سی ووٹ لیا یعنی تقریبا پانچ فیصد اس کی شرہ جو ہے وہ بنتی ہے مریم نواز نے کہا کہ وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتی بلاول بوٹر نے کہا جی کہ معاملہ دیکھیں گے اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست پر نظر ثانی کرے یہ تحریک انصاف پر کہنا ہے